پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سدہ بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ دیوی چاہ دھرانی دیوی چاہ دھرانی جیسی تیری حکی کر دیسی تیری کہانی دیوی چاہ دھرانی دیوی چاہ دھرانی جیون تیرا ہو جیسے جل پر مچل تی جوالا سنگھرشنے جپی ہے سانسوں کی تیرے بالا کبھی آگ بن گئے تو کبھی بن گئے تو پانی دیوی چاہ دھرانی دیوی چاہ دھرانی دیوی چاہ دھرانی دیوی چاہ دھرانی موسیقی موسیقی پرنام دیوی ماں گرو دیو آپ کے لئے ایک سندیش چھوڑ کر گئے ہیں کہ سندھانپور کے اس دیوی گھاٹ کو آج ہی چھوڑ دیا جائے میرا ابھیشک لکش کی سبتم بات تر اسی گھاٹ پر رکنا ضروری ہے موسیقی بابا وہ وہ پیسہ پیسہ ڈاکایتن کا پیسہ یعنی دیوی چھوڑ رانی کا ہو جائے گا انتظام ہو جائے گا کوئی لکھا پڑی تو نہیں ہوئی نا بابا سندھانپور کے دیوی گھاٹ پر کل سندھیا تک روپے پہنچانے ہیں آپ کو پچاس ہزار روپے کا انتظام تو کرنا ہی ہوگا بابا ہاں ہاں بیٹا ہم رینی ہیں روپیا تو سمیے پر پہنچانا ہی ہوگا اس میں دھیر ہو گئی تو کہیں وہ ہمارے ہی گھر نہ لوٹ لے اچھا بروجشور یہ تو بتا پیسہ کہاں پہنچانا پڑے گا بابا سندھانپور کے دیوی گھاٹ پر سندھانپور کا دیوی گھاٹ ہاں بابا شکل پکش کی سپتم رات کو دیوی چودرانی کا بجرہ وہیں کھڑا ملے گا اچھا میں خود ہی دے آؤں گا نہیں نہیں بابا روپے تو مجھے ہی لوٹ آنے ہوں گے اکیلے جا کر اور یہ ہی اودھار کی شرط بھی تھی چال تو چلنے دے لشی میں سوچ رہے ہوں کہ جنگلوں کے خندروں میں بابا سے ملی مہوریں میں نے باقی سب تو غریبوں میں بانٹ ہی دی ہیں بس اب یہ پچاس ہزار کی مہوریں ہی باقی ہیں جو آج ان سے ملتے ہی میں ضرورت مندوں میں باٹ دوں گی ہو سکتا ہے وہ آئے ہی نا تیری شنکہ کا کارن ایک تو رقم بہت بڑی ہے پھر کیا پتہ انتظام ہو پایا ہو یا نہ ہو پایا ہو اور پھر ان کا پریوار ہے سو ذمہ داریاں ہیں پھر ساگر بھی تو انہیں روک سکتی ہے اور پتی کوئی پرمیشور تو نہیں ہے جس کی ارادنا کا حق سب ہی کو پرابت ہو ساگر یہ کیا ہے یوں بیٹے بیٹے کیا کرتی رہتی ہو اس کا فیتہ کہاں ہے ارے بابا ابھی لگاتی ہو ساگر ہم 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 بندھرے چوکھ جر ڈال ہوئے کتھائیں باجاؤ باشی دورے باجاؤ باشی دورے نیٹھو ر بندھرے ہم ہم پرفول مکھی که پاس جا رہے ہو نا ساگر وہ پرفول مکی نہیں ہے دیوی چودرانی ہے اسے پرفول مکی مت کہہ کرو پتہ نہیں بابا بھی روپے لے کر آئیں گے کی نہیں اور بینا پیسو کے میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بیچارے گھاٹ پر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی دیکھو تمہیں جانا ہی ہوگا چاہے خالی ہاتھ جاؤ اس سے تھوڑی محلت مانگ لینا تمہیں دیکھ کر وہ تھوڑی نٹھل پوندھورے ہو جائے گی ساگر تم بھی میرے ساتھ چلو نا نا بابا نا میں نہیں جاتی تمہارے ساتھ ویسے بھی اس بیچارے کو بہت کم موقعیں ملے ہیں نا اپنے دیوتا کو پوچھنے کے تیوتا میں تمہارے ساتھ جا کر اس کی ارادنا میں بادھا نہیں ڈالنا چاہتی چلو جاؤ نا جاؤ نا نیچھر بندھورے چکھیر آڑال ہوئے کتھائے باجاؤ باشی دھورے باجاؤ باشی دھورے باجاؤ باشی دھورے باجاؤ باشی دھورے جناب دیبی چودھو رانی کا ٹھکانا میں بدا سکتا ہوں جو کام آج تک زمیندار گونگا گوبین سنگھ اور دیبی سنگھ کرنے ہی پائے وہ میں کر کے دکھانا جاتا ہوں اچھا اگر تم اس دکھائتن کو پکڑوا دو تو کمپنی تمہارے دو سال کا لگان مارک کر سکتی ہے جناب یہ تو بہت کم ہے چلو دیوی سنگھ کی آدھی منصوب دھاری تمہیں دے دیں بڑیہ بڑیہ جناب تو بتاؤ کہاں چھپی ہے دیوی چودھرائی جناب آج سے ٹھیک سات دن بعد سندھانپور گھات پر دیوی چودھرانی اپنے بجرے پر ملے گی اوکی صحیح جگہ پہنچنے کے لیے جناب ہمیں آپ کی زورت پڑ سکتی ہے تم کو ہمارے ساتھ چلنا مانگ تھا بابا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضرور ضرور ڈکی تکیو آجا 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 رانی ما آپ کو پتا ہے آج ہم یہاں اکیلے ہیں مالی ملحہ تک بھی نہیں ہاں نیشی آج میں یہاں اکیلے ہی رہنا چاہتی تھے مجھے ان کا انتظار ہے وہ دیکھو سامنے وہی ہو سکتا ہے وہی ندی ہے وہی کنارے ہیں لیکن آج نجانے جل میں کیسی بیچینی ہے مانو یہ ندی تم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے ندی مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے نیشی لے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کیا ہے یہ کیا یہ تو اگریزوں کے سپاہی ہیں جو ہمارے بجری کی طرف چلے آ رہے ہیں ہاں دیوی چوتھ رہنے کو گرفتار کرنے لیکن وہ ناؤں کو کنارے پر کیوں لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نیشی کہ صرف ناؤں میں ہی سپاہی نہیں آ رہے ہیں دریا کنارے کنارے بھی چلے آ رہے ہیں تاکہ مجھے پیدا رابنے کا بھی موقع نہیں دے چلو بجرہ چھوڑ دو ابھی بھی وہ لوگ بہت دور ہیں ہم لوگ جنگل کے راستے سے بھاگ سکتے ہیں نہیں نیشی بجرہ اسی گھاٹ پر یہیں رہے گا میں نے ان سے یہیں ملنے کو کہا تھا رانی ماں جان بچی رہی تو پتی سے ملاقات پھر بھی ہو جائے گی آج جان کی پرواہ کسے ہے نیشی آج تو میں ان کی درشن کر کے نیا جیوان پاؤں گی بس اس گھڑی تک جینا چاہتے ہوں جب ان کے پیروں کی دھول سے میں اپنی مانگ پھر لوں گی مجھ سے اچھی تقدیر کس سوہاگن کی ہو سکتی ہے کہ آخری سانس لیتے وقت دیوتا سامنے ہو رانی ماں آپ کے پتی آ گئے ہیں مجھ سے اچھا دیوی ماں برجیشوار رائے آئے ہیں اندر گیش دو وادے کے مطابق میں آج روپے واپس نہیں لا سکا ہوں لیکن دو چاہ دن میں لوٹا دوں گا بس یہی کہنے آئے تھے تم یہاں دیوی چو ادھرانے سے ملنے آئے ہو پرافل سے چاہ کر بھی میں اب کبھی نہیں مل سکتا اسے میں کھو چکا ہوں اسے ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں وہ الڑسی سیدھی سادھی لڑکی جس کے دل میں پیا کے گھر کے لیے تڑپ تھی آج رانی بنی محلو کی چمک دمک میں دفن ہو گئی ہے میں آج بھی پرافل ہی ہوں ان دس سالوں میں اگر پرافل جیتی رہی ہے تو صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ پتی کی یادیں تھی یہی اس کی جینے کا سہارا تھی میں بھی ان دس سالوں میں تمہیں کہاں بھول پایا ہوں کہنے کے لیے تو نائنا ساگر بھی گھر میں ہے لیکن میں نے صرف تمہیں اپنی پتنی مانا ہے اپنی دن میں جگہ دی ہے اگر میری پرافل ابھی بھی چاہے تو دیوی چودرانی کے چولے سے باہر نکل کر میرے گھر واپس لوٹ سکتی ہے سچ کہہ رہے ہو بلکل سچ تم بڑی بہو بنی پلوں میں چابی پاؤں میں پازے پہنے گھر کے آنگن میں ہستی کھلتی نظر آوگی ساز ساسور نائنا ساگر تمہیں بھرپور سممان دیں گے سم رہی ہو ماں مجھے میرا گھر واپس مل گیا تم نے سارے سکھ لوٹا ہے تو اس سمیں جب ان سکھوں کو بھوگنے کے لیے میرے پاس جیون ہی نہ ہوگا رفل کیا کہہ رہے ہو تم دیوی ماں دیوی ماں دیوی ماں دیوی ماں دیوی ماں فیرنگیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیل لیا ہے رفل رفل موسیقی 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 آپ اپنی ناو میں بیٹھ کر نکل جائیے کمپنی کی سفاہی مجھے پکڑنے آ رہے ہیں میں نے بہت پہلے ہی انہیں آتے ہوئی دیکھ لیا تھا پرفل سب کو جانتے ہوئے تمہیں اس گھار کو چھوڑ کر چلی جانا چاہیے تھا تم جو آنے والے تھے میں تمہیں ایک بار دیکھنا چاہتی تھی دیوی چوزرانی تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے بھاگنے کی کوشش بیکار ہے بہار نکلو ناچ تم میری چنٹا چھوڑو اور یہاں سے پورا نکلو کیوں تم مرنا چانت لو اور میں مرنا نہیں جانتا تم میری پتنی ہو پرفل اور میں تمہارا پتن سنکٹ میں تمہاری رکشہ کرنا میرا کرتھویا ہے یہی میرا دھرم اب تو جیئیں گے تو ساتھ مریں گے تو ساتھ دیوی چوزرانی درپتار ہونے کیلئے باہر نکلاؤ ہم نہیں چاہتے کوئی خون خرابہ ہو یہ ہماری آخری چتاؤنی ہے ماں جب بادل اور ندی ایک دوسرے کے سپرش کے لیے لالائی تھوڑتے ہیں تب ایسے موسم میں ندی کا بھاہ تیز ہو جاتا ہے اور ناو دیجی سے پہ نکلتی ہے ناچ اب ہمیں کوئی نہیں مار سکتا خدرت ہمارے ساتھ ہے چلو پھر بھاگ چلیں نہیں ہمارے بھاگ جانے سے ان پر سنکٹ آ سکتا ہے کس کی بات کر رہی ہو تم تم خود ہی دیکھ لو بابو جی انگریزوں کے جاسوس ان ان سپاہیوں کو وہی لے کر آیا ہیں اب کیا ہوگا بہو اپنا فرض نبھائے گی پتی اور سسر کے پرانوں کی رکشہ کر کے رانی ماں ابھی ابھی گپچروں نے سندیش دیا ہے کہ گرودے فوج لے کر آ گئے ہیں اور انہوں نے انگریزوں کی فوج کو گھیر لیا ہے ایک عورت کے لیے تم لوگ اتنے سارے لوگوں کو مرواد ہوگے سنو نشی اسی وقت چاہ کر گرودے کو میرا ایک سندیش دوں کہ برکندازوں کو لے کر اسی پل لوٹ چاہے نہیں تو دیوی چوترانے کو زندہ نہیں پائیں گے ٹھیک ہے لیکن رانی ماں جانتی ہوں آپ کی زندگی آپ کی اپنی ہے چاہے تو اسے ختم کر دو یا بچا لو لیکن یاد رکھی آپ کے ساتھ آپ کے پتی ہیں ان کا کیا ہوگا میرے پتی میرے لیے سب کچھ ہے لیکن ان سب لوگوں کے لیے کیا ہے ایک گہر آدمی ان کی رکشہ کا بھار سرف مجھ پر ہے اب تم جاؤ ٹھیک ہے نیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدید رانی ماں شنک کے بعد یہ سفید جھنڈا ہاں رنگ راج میں لڑائی نہیں چاہتے تم یہ جھنڈا لے کر کمپنی کے لیٹیننٹ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اور لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان سے کہنا کہ دیوی چوتھرانی آتنی سمرپن کرے گی لیکن بجرہ اور بجرے میں جو کچھ بھی ہے وہ نہیں دے گی نہ کسی اور کو گرفتار کرائے گی اور ہاں جاتے جاتے میرا ایک سندش گردیو کو بھی دے دینا کہ آکاش کی طرف دیکھیں اور اچت قدم اٹھائیں جاؤ جی رانی موسیقی 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 سفیج جھنڈے کے مطلب جانتے ہو شیف موسیقی اپنے آپ کو کانون کے حوالے کرنا کیا دیوی چودھرانی اس بات کے لئے تیار ہے ہاں میں یہ خبر آپ کو دینے آیا ہوں کہ وہ اکیلی گرفتار ہونے کے لئے تیار ہے میں پورے گروہ کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں یہ سفید چھنڈا دکھا کر تم بھاگنا چاہتے ہو لو میں نے آپ کی مشکل آسان کر دی ہمت ہے تو ہمارے آدمیوں کو پکڑ کر دکھاؤ اور کیا کہنے کے لئے اس نے بھیجا ہے یہاں بجرہ نہیں ملے گا نہ ہی بجرے کا سامان اور نہ ہی بجرے کے آدمی don't dictate your terms اب تم لوگ ہماری مہربانی پر ہو میں بجرے پر قبضہ کروں گا بجرے کو چھوہ نہیں کیا آپ کے سپاہیوں کی لاشیں بھی جائیں گی اپنے پیچھے دیکھئے بندے باترم اپنے بائیں دیکھئے بندے باترم اپنے دائیں دیکھئے بندے باترم آپ کو بھی چاروں طرف سے ہمارے آدمیوں نے گھیر رکھا ہے ساتھیوں گولی کوئی نہیں چلائے گا لیفٹینن صاحب آپ آ کر ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں چلیے ریسٹن ہر بلک کو بجرے پر بھیج دینا چلیے اور آپ لوگ یہی رہنا موسیقی 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 موسیقی